ہلو این اسلام علیکم اگر آپ پلانٹ کے باڈی میں چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ایک سیل ہے ہمارے پاس یہ ایک دوسرا سیل ہے سیلوال کو سمجھانے کے لیے دو سیل کا ہونا لازمی ہے ویسے بہت سارے سیلز ہوں گے تو میں نے آپ کے لیے صرف دو سیل کے لیے اب ان دونوں سیل کے پاس کیا موجود ہے دونوں سیل کے پاس موجود ہے سیل میمبرین کے پاس موجود ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں یہ سیل میمبرین تو ہے چاہے وہ پلانٹ سیل ہو یا آئینیمل سیل ہو اب یہ جو سیل میمبرین ہے یہ دو سیل ہے ان کے دونوں کے بیچ آپ کو ایک سٹکی لائک سبسٹانس ملیں گے جس کو ہم اس سٹکی سبسٹانس کو سٹکی سبسٹانس ہے اس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں پیکٹین اور زہر ہے یہ جو پیکٹین ہے اس میں آپ کے پاس پروٹین آئیں گے اور کچھ کیلشم یا پھر میگنیشم کے سالٹ آئیں گے سالٹ کیلشم اور میگنیشم کے سالٹ ہوں گے جو پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تب جا کر اس کو ہم کیا نام دیں گے پیکٹین سو پیکٹین کیلشم میگنیشم سالٹ آف پروٹین that پیکٹین سٹکی ہے یعنی اس کی مدد سے دو سیل آپ اس میں جوڑے رہیں گے تو ان کو بالکل یہاں پر سینٹر میں میں ایک لیئر لکھ رہا ہوں کہ یہ جو لیئر ہے یہ دو سیل کے بیچ میں آ رہا ہے جس کی مدد سے یہ دو سیل ایک دوسری کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہوں گے اس لیئر کا نام کیا ہے اس لیئر کا نام ہے میڈل لے ملا میڈل لے ملا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سب تو سیلوال پڑھا رہا تھا تو یہ کہاں سے آیا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈل لے ملا یہ سیلوال کا حصہ ہے اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سیلوال میں دراصل اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر تھری لیئرز ہوتے ہیں سیلوال خود ایک پردہ ہے لیکن اس کے اندر آپ کو تین پردے نظر آئیں گے دوسری بات یہ جو تین پردے ہیں یہ پلانٹ میں ہر جگہ پلانٹ میں سیلوال تو ہر جگہ پر ہے تو ہر جگہ پر جو سیلوال ہے اس میں تین پردے نہیں ہیں بعض میں تین پردے ہیں بعض میں دو پردے ہیں لیکن ہم اوورال آپ کو بتاتے ہیں کہ سیلوال کے اندر تین پردے ہیں میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ کہاں کا پر کونسا پردہ ہے کونسا نہیں ہے تو یہ جو میڈل لے ملا ہے یہ دو سل کے بیچ لازمی سہرے وہ آپس میں چمٹے ہوئے ہوتے ہیں اب میڈل نہیں ملا آپ کو پتا چلا ہے کہ کس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے یہ امارے پاس آگئے کمپوشن لازمی ہے یاد رکھنا چاہئے کہ یہ یہ ان چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے اب ہم آجاتے ہیں جو پہلا لیئر تو ختم ہو گیا میں لکھ لیتا ہوں ون دوسرا جو لیئر ہے سیکنڈ لیئر جو ہے وہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پرائمری سیل وال اس لیے کیونکہ جیسے ہی دو سیل بن جاتے ہیں پلانٹ کے اندر یہ ایک سیل ہے یہ امار پاس ایک سیل ہے جب یہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں تو ڈیوائیڈ ہونے کے بعد اس سی سیل سے دو سیل بن جاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں یہ جو ابھی نئے نئے دو سیل بنے ہم اس کو بولتے ہیں نیولی نیولی ڈیوائیڈڈ سیلز یہ امار پاس نیولی ڈیوائیڈڈ سیلز ہے تو جو بھی دو فریش سیلز بن جاتے ہیں ان کے آس پاس ایک پردہ آئے گا ایک سیلوال آئے گا اور یہ جو ہے یہ سیلوال بلکل اس سیل کے آس پاس بھی آئے گا اور اس سیل کے آس پاس بھی آئے گا تو یہ میں اس طرف آگے پورا کور کر سکتا ہوں بہت ضرورت نہیں ہے مزید لے جانے کی تو یہ جو اب آپ کے سامنے ایک پردہ آ رہا ہے بلکل دو سیل کے بیچ بھی تو آپ نہیں کہہ سکتے بیچ بھی تو میڈل میں ملا ہے لیکن ہر سیل کے سیل میمرین کے باہر سائٹ پر آپ کو نظر آئے گا یہ اس پرائمری سیلوال یہی تو اس کو ہم اکثر ٹرو وال بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ پلانٹ سیل میں ہر سیل کے آس پاس ہوتا ہے یہ ہر سیل کے پاس لازمی ہے اب یہ کس چیز سے ملکے بنا ہوا ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے یہ جو پرائمری وال ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں پرائمری وال کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر آپ پر most important آپ کو سیلولوز مل جائیں گے اور سیلولوز یہ کسام کا کاربوائڈٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے کاربوائڈٹ کے چپٹر میں پڑا ہے سیلولوز کیا ہے سیلولوز کی علاوہ اس میں آپ کو ایک اور چیز بھی مل جائے گا ہیمی سیلولوز ہیمی سیلولوز اور اچھا ہیمی سلوز بھی سلوز کا ڈیریویٹیو ہے then ایک اور چیز بھی آپ کو مل جائے گا اس کا نام کیا ہے لگنین that is sorry that is pectin تو pectin آپ کو یہاں پر بھی ملے گا ٹھیک ہے pectin آپ کو یہاں پر میڈل ایملا بھی ملے گا سلوز ہیمی سلوز اور pectin یہ تین چیزیں آپ کو پریمری سلوال میں نظر آ جائیں گی اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ pectin جو یہاں پر بھی تھا pectin کو ہم لوگ ایک اور نام بھی دیتے ہیں cementing substance cement cement کا تو آپ نے نام دیکھا ہوگا ایک انٹ کو دوسری انٹ سے ملانے کے لئے ہم لوگ بیچ میں cement ڈالتے ہیں تاکہ اس کو sticker ہے تو this is actually cementing substance یہ جو آپ کا pectin ہے ٹھیک ہے pectin جہاں پر بھی ہوگا وہ cementing substance کہلاتا ہے اب اس کے بعد آپ کا پریمری وال تو ختم ہو گیا اب آ جاتے ہیں چلو پریمری وال کو میں ادھر دو کا نمبر دیتا ہوں یہ آپ کا پہلے نمبر کا تھا میڈالی ملا دوسری نمبر پر ہے پریمری سلوال اب تیسے نمبر پر اگر آپ آ جائے تو ایک اور پردہ بھی ہے لیکن یہ آپ کو ہر سلوال منی ملے گا یہ خاص کر xylem اور phloem جس کا آپ نے بڑا نام مشہور نام ہے آپ نے سنا ہوگا xylem اور phloem جو ہے یہ water اور food کو transport کرنے والے special pipe like tissues ہیں جو plant کے اندر ہوتے ہیں xylem اور phloem تو xylem اور phloem بھی تو cells ہیں تو xylem اور phloem کے پاس بھی تو سلوال ہوگا وہاں پر اگر آپ جاؤ گے تو وہاں پر جو سلوال ہیں وہاں پر ایک تھرڈ لیر آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اور اس تھرڈ لیر کا نام کیا ہے secondary wall یہ جو secondary wall ہے یہ کہاں پر ہوگا یہ کہاں پر ہوگا یہ اقصد وہ میس کرتے ہیں secondary wall primary wall کے اندر کی طرف ہوگا یعنی cell membrane تو red color ہے cell membrane اور primary wall کے درمیان میں یہاں پر مل جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک اور پردہ نظر آئے گا جسے کو میں نے black کا درمی لکھا ہوا ہے یہ جو ہے یہ آپ کا secondary cell wall secondary wall that is secondary cell wall that is your secondary cell wall ٹھیک ہے اب secondary cell wall اگر اس cell کے پاس بھی ہے تو پھر اس cell کے اس پاس بھی ہوگا ٹھیک ہے یہ میں نے دو cell اسی لئے لکھ دو cell اس لئے میں لکھتا کہ یہ جب middle لے ملا ہے اس کا concept طورہ clear ہو سکے ورنہ دوسری cell کی ضرورت ہی نہیں نہ اتنی سارے لائنوں کے میں ضرورت تھی middle لے ملا کی ضرورت تھی ابھی دیکھو اگر میں اس کو سارے کا سار مٹا دوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے مٹھا دیا سارے یہ cell بلکل ہے ہی نہیں تو پھر تو middle ملا کی ضرورت نہیں پڑے گی جب middle ملا کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ کو یہ نظر آئے گا لیکن اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی cell wall ہوگا وہ تو چونکہ دوسل کے بیچ میں ہوگا تو ہر cell wall اگر آپ دیکھیں تو ایک cell wall میں آپ کو پہلے نمبر پر جو پردہ نظر آئے گا پہلے نمبر پر یہ جو color ہے دوسرے نمبر پر جو آپ کو color نظر آئے گا دوسرے نمبر پر آپ کو تیسرے نمبر پر جو پردہ نظر آئے گا اس کا نام ہوگا secondary wall تو یہ ایک cell کا ہے اسی طرح آپ اس طرح بھی آ سکتے ہیں پھر اس طرح one تو دونوں کی بیچ شیئر ہوگا two three تین پردہ دیں گے نمبر نہیں دیں گا so one two three اچھا secondary wall جو ہے وہ کسی سے ملکے بنا ہوا ہے اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا cellulose hemicellulose اور ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز آپ کو نظر آئے گا lignin lignin یہ نام جو ہے ہم نے یاد رکھنا ہوگا دیکھو lignin جو ہے یہ strengthening material جیسے پیکٹن جاتا cement کا رول لادا کراتا lignin یہ کیا کرتا ہے یہ مضبوطی دیتا ہے strengthening ٹھیک ہے it is the strengthening substance it is the strengthening substance تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہئے کہ lignin کس wall میں ہے اور پیکٹن جو ہے وہ کس wall میں تو یہ ہمارے پاس cell wall کے تین پردے primary middle and secondary والے ترثیب سے آپ نے اس طرح دیکھنا ہے middle امیلا اندر کی طرف آوگے primary wall پھر second wall پھر 7 اچھا question جب آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کہاں کامر ہے تو آپ دیکھیں middle امیلا تو خیر دو cell کے بیچ میں ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہے کہ middle امیلا ایک primary wall اور دوسرے cell کے primary wall کے بیچ میں آرہا primary wall کہاں پر primary wall پر middle نے ملا اور secondary wall کے درمیان آرہا ہے اچھا secondary wall primary wall اور cell membrane کے بیچ آرہے تو اگر آپ دائیگرام غور سے دیکھیں گے تو آپ پوزیشن بھی کلیر ہو جائے گا جو سنتیٹیس کی تیاری کر رہے ہیں ان کیلئی بھی اس کا مسئلہ ہو جائے کہ کون سا wall کن دو پردوں کے بیچ میں آرہا ہے اس طرح آپ کو مل جائے گا سل wall کا جو فنکشن سے پہلے ایک اوٹی بتاتا چلو سل wall بنسبت cell membrane کے outermost boundary تو ہے یہ dead ہے مطلب اگر اس کو چھوٹ لگ جائے تو یہ دوسری بات یہ کہ سل wall کو کون بناتا ہے تو یہ جو آپ کا سل ہے یہ سل کے اندرہ میں بتائیں نیوکلے سے بہت سارے چیزیں ہیں ان میں سے ایک کا نام اگر آپ سنا ہوگا اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں گال جی کام پلیکس یا پھر گال جی بڈیز کا پلانٹ کے اندر اس کھانا میں ڈک ٹائو سوم پلانٹ میں یہ سل wall بناتا ہے تو یہ بھی ایک ایک سی کی بڈیز یا گال جی کمپلیکس ہیں اب آ جاتے اس کے فنکشن کی طرف سل وال کو جو کام ہے زہر پلانٹ آپ نے دیکھا پلانٹ جو ہے وہ سخت ہوتے ریجڈ ہوتے ان کی تو یہ تین آگئے اچھا ایک اور چیز اگر میں اس سل وال کے اندر آپ نے سنا سیل لوس اور اگر ہم دیکھیں تو سل وال کے اندر دھاگے ہوتے پولی سیکرائیڈ ہے اس میں ایک لیکچر ریکارڈ کر چکا ہوں بہت سارے پولی سیکرائیڈ پولی سیکرائیڈ بہت سللوز کا دھاگہ ہے یہ سارے سللوز کے دھاگے ہیں اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گلوکوز کے یونٹ آپ میں ملے ہوئے ہیں گلوکوز 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 چلو بہت سارے گلوکوز جو ہے وہ آپ میں ملے ہوئے ہیں تو جب بہت سارے گلوکوز اس طرح سے چھوٹے 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 یونٹ گلوکوز ملے ہوئے ہیں بیٹا ون فور بانڈ کے ذریعے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بلکول سرچ کر سکتے ہیں سللوز اور پولیس اکرائیٹ کے ٹاپک میں میں آپ وہاں پر مل جاؤ گا تو یہ جو سللوز کے دھاگی ہیں یہ اس طرح سے پڑھے ہوتے کہ اگر شوری میں کچھ دھاگی یوں پڑھے ہوتے اس کے بعد پھر اس کے اوپر دھاگی اس طرح سے پڑھے ہوتے ہیں اس طرح پھر اس کے اوپر دھاگی ایسے اس طرح پڑھے ہوں گے اس ترتیب کو کیا بولتے کرس کروس اگر آپ کو سمجھ آگیا ہو شیئر کیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب بھی کرتی جائے گا تاکہ آنے والے ویڈیو سے آپ کو نوٹیفائی کیا جائے سکے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ